بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بات بھول جاتی ہے سبق یاد نہیں رہتا ان کے لئے زبردست وظیفہ لائے ہوں وظیفہ یہ ہے رات کو سونے سے پہلے تیس مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں اور سینے پہ دم کریں صبح جب اٹھیں تو سبق شروع کرنے سے پہلے تیس مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور سینے پہ دم کریں انشاء اللہ سبق بھولے گا نہیں بات یاد رہے گی اور نسیان کی بیماری ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام ایک بہت زبردست وظیفہ آپ کے لئے اور لائے ہوں یہ خوبصورت جگہیں ہیں آڑوں کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ بھی سنیے اور اس کو آگے بھی پھیلائیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دعا کروں اور قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یا سمیعو جو ایک سو مرتبہ پڑے اور پھر دعا کرے تو انشاءاللہ دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی تو یہ وظیفہ خود بھی عمل کریں اس پر اور دوسروں تک بھی پہنچائیں سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں جزا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیف پہ پوچھنے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں مار کو دم کریں اور وہ ٹھیک ہو جائے شفایاب ہو جائے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے سلام یا سلام جو ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر کسی مریض کو دم کرے گا انشاءاللہ وہ شفایاب ہو جائے گا اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ اور احباب بھی عمل کریں سواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہیں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں آپ یہ کریں انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ کریم آپ کو اولاد سالح عطا فرمائے گا اولاد نرینہ عطا فرمائے گا جمعہ کے دن دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جو یہ نام لے یابارئو دس مرتبہ جو جمعہ کو ہر جمعہ کو وہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کو اولاد نرینہ عطا ہوگی اور یہ مجرب شد عمل ہے خود بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں میاں بیوی دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام ایک اور بہت زبردست وظیفہ آل حضرت امام محمد رضا خان قندھار امام اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملفوظات شریف میں بھی یہ بات آتی ہے امام اللہ سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑے اور جب وہ یہاں پر پہنچے وَلَا يَعُودُهُوا حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُوا حِفْظُهُمَا تو شخص اپنے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں وہ اپنے یہاں پر آنکھوں پہ رکھ لے آنکھوں پہ رکھنے کے بعد وہ پڑھتا رہے وَلَا يَعُودُهُوا حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُوا حِفْظُهُمَا تو وہ دس مردبہ پورا کرنے کے بعد اب انگلیوں پہ پھوک مارے اور آنکھوں پہ پھیر دے اور آگے پڑھ دے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یوں آیت القرصی مکمل ہو جائے گی آیت القرصی مکمل ہو جائے گی اس کا فیدہ کیا ہوگا امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی نابینہ شخص بھی یہ وظیفہ کرے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالی اس کو بنائی عطا فرما دے گا یہ اتنا مجرب عمل ہے وہ لوگ جو نظر کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اینکے لگائی ہوئی ہیں یا ویسے بیچارے مجبور ہیں کوئی ان کو مرض ہے آنکھوں کا تو وہ یہ وظیفہ شروع کریں آج اسے ہر فرض نماز کے بعد انشاءاللہ بڑا سواب ملے گا دوسری اس کے ایک فیدہ یہ ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی شریف پڑھے اللہ لا الہ الاہ والحیون قیم مکمل آیت القرصی شریف پڑھے اس کو فیدہ کا ملے گا اس شخص کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے کس کے لیے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے ایک وظیفہ آپ کو میں نے آنکھوں والا بتایا دوسرا آیت القرصی کہ بندہ بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ تو یہ دونوں فضلتے آیت القرصی کی ہیں تو کوئی شخص اگر وقت کم ہے دو دفعہ نہ پڑھ سکے تو کم اُس کم ایک مرتبہ وہ آیت القرصی پڑھے اور نیت کر لے کہ یہ جو میں فرض نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں اس سے یہ میرا دم بھی ہو جائی ہوں اور میں جنت والی وہ فضلت بھی پاس سکوں تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ایک بار آیت القرصی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب بھی عطا فرما دے گا آپ کوشش فرمائیں اس وزیفے پہ خود عمل کریں میری طرف سے آپ کو ازن ہے جو جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا انشاءاللہ اس کو ازن ہے اور جو ویسے عام کرے دوسرے تک پہنچائے بعد تو انشاءاللہ اس کو بھی ازن ہے اور اس کو عام کریں زیادہ زیادہ لکھے لوگ عمل کر سکیں اور آنکھوں کے بیماریاں ختم ہو اور ثواب کما سکیں انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد کسی شخص کو بھولنے کی بیماری ہو یا اس کا ذہن کمزور ہو بات یاد نہ رہتی ہو تو وہ سورہ نساء کی یہ آیہ مبارکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَدْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لے تو انشاءاللہ اس کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی اگر کوئی بچا بہت روتا ہو کھانا نہ کھاتا ہو یا دودھ نہ پیتا ہو تو یا اللہ یا مطینو یا قہارو ایک سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی کے موہ میں چھالے پڑھ گئے ہوں یا بدن میں پھنسیاں ہو جائیں تو سورہ دعا اکتالیس مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے چبا لیں انشاءاللہ شفایہ بھی ہو جائے گی جو شخص صبح و شام سو سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو انشاءاللہ فاقہ نہ ہو قبر میں وحشت نہ ہو حشر میں گبرہ ہڑ سے بھی محفوظ رہے گا وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین جو شخص غربت سے نجات پانا چاہے اس کے لئے زبردست وظیفہ ہے یا مالک روزانہ دنوے مرتبہ یا مالک روزانہ نوے مرتبہ وہ پڑھے تو انشاءاللہ غربت سے نجات پا کر مالدار ہو جائے گا اگر کوئی شخص قید میں ہو اور قید سے نجات پانا چاہتا ہو رہائی پانا چاہتا ہو تو وہ شخص روزانہ سورہ جن پڑھ لیا کرے انشاءاللہ رہائی مل جائے گی اور جو شخص وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی یہ نظر کی تیزی کا زبردست وظیفہ ہے نظر اتارنے کا بڑا زبردست وظیفہ ہے سورہ کلم کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسْعَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ امام علی مقام سے کتنے امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سے منصوب یہ بات ملتی ہے آپ فرماتے ہیں کسی کو یہ وہم ہو کہ اس کو نظر ہے تو تین مرتبہ یعی کریمہ پڑھ کر دم کر دیں انشاء اللہ نظر اتر جائے گی اگر کوئی شخص دین سے غافل ہو جائے یا برے افعال میں پڑ جائے سیدھے رسے سے بھٹک جائے آدات خراب ہو جائیں برے افعال میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لئے بھی یہ زبردست وظیفہ ہے یہ والی آیت اولائکہ علاہ دم من ربهم و اولائکہم المفلحون کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اکیالیس دن تک اس کو پیے یا پلائے انشاءاللہ جو پیے گا یا جس کو پلائے جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ برے افعال سے چھٹکارہ مل جائے گا نافرمان زدی اولاد کے لئے زبردست وظیفہ ہے اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی اولاد میں سے کوئی شخص نافرمان ہو زدی ہو اور آپ چاہتے ہیں وہ نافرمانی چھوڑ دے زد ختم کر دے تو سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ پڑھنی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاؤ ویہدی الیہ من ینیب اس آیت مبارکہ کو گیارہ مرتبہ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ نافرمانی اور زد چھوڑ دے گا یا قدوس اللہ جلہ مجدوہ کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو شخص دوران سفر اس کا ورد کرے گا تو سفر کی تھکن سے محفوظ رہے گا یا قدوس اگر کوئی شخص بیمار ہے آپ چاہتے ہیں اس کو شفایابی اور درست ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں اللہم صلی وسلم و بارک علی حبیبک المصطفی و علی آلہ وسلم جو شخص بیمار کے سرہانے بیٹھ کر اس کو ایک سو مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ بیمار کو شفا نصیب ہوگی جو شخص لا علاج مرض میں مطلع ہو گیا ہو وہ روزانہ یا اللہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لے اللہ کے فضل سے بیماری سے شفا پا لے گا یوم الفرا جو شخص غموں سے نجات پانا چاہتا ہو روزانہ انتیس مرتبہ ٢ونٹی نائن مرتبہ یا مہی منو اس میں باری تعالیٰ کا ورد کریں انشاءاللہ غموں سے نجات حاصل ہو جائے جو شخص یا غفور اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اس کو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کے فضل سے اس کی تمام تکالیف رنج و غم دور ہو جائیں گی جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت آئے اور کاروبار صحیح چلے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اللہ کی طرف سے نظر رحمت ہو جائیں وہ شخص روزانہ فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد دو فرضوں سے پہلے پہلے جو بیچ میں ٹائم ہوتا ہے اس میں روزانہ بلا ناغہ ایک سو مرتبہ وہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اول آخر دروشی پڑھ لیں انشاءاللہ چند دن یہ وظیفہ کریں گے آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے کہ اللہ کریم کی طرف سے کتنی بڑی مہربانی ہو گئی اس وظیفہ کو پابندی کے ساتھ بلا ناغہ روزانہ کریں جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے خوشحالی نصیب ہو اور میرا رتبہ بلند ہو جائے مرتبہ علی ہو جائے تو وہ یہ اسم یا علیو یا علیو روزانہ بلا ناغہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ خوشحالی بھی نصیب ہوگی اور رتبہ بھی بلند ہو جائے گا اور یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ روزی میں ایسی برکت لاتا ہے ایسی برکت لاتا ہے کہ انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے حیران ہو جاتا ہے وہ وظیفہ یہ ہے یا ظل فضل العظیم صلی علا فضلک العظیم وآلہ وصحبہ و بارک و سلم تفضل علینا بفضلک العظیم ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے انشاءاللہ روزی میں بہت زیادہ برکت نصیب جو چالیس دن تک اس کو کرے گا انشاءاللہ معزز بھی بن جائے گا عزت والا اور غنی بھی ہو جائے گا وہ وظیفہ یہ ہے یا عزیزو چالیس دن تک روزانہ چالیس چالیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ معزز بھی ہو جائے گا اور غنی بھی بن جائے گا یوم الفرا یوم الفرا جو بندہ اس بات پر پریشان ہو گیا ہو بیچارہ کہ گناہوں میں پڑ گیا ہے اب وہ نکلنا چاہتا ہے دل پریشان ہے کہ مجھے کسی طریقے سے گناہوں سے کنارہ مل جائے تو وہ یہ وظیفہ اپنی عادت بنا لے کہ روزانہ یا مؤمنو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے اور سوتے وقت یا مہی منو پڑھتے پڑھتے وہ سو جائے کرے انشاءاللہ گناہوں سے نفرت ہوگی اور اللہ پاک ایسا فضل فرمائے گا کہ گناہوں سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا جس شخص کی فہش گوئی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو گندی باتیں کرتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے میرے اندر سے یہ عادت ختم ہو جائے تو وہ یہ اسم مبارک یا حمید نوے مرتبہ پڑھ کر پانی پر دھم کرے اور وہ پانی پی جائے انشاءاللہ اس کی یہ گندی عادت گالیوں والی فہش گوئی والی ختم ہو جائے گی حدیث کے مفہوم ہے جو شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر ایک نکتہ لگتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کر دی جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ستر مرتبہ ان کلمات کو کہے تو انشاءاللہ اس کا دل کا زنگ دور ہو جائے وہ کلمہ یہ ہے یا فتاح نعوذ باللہ من ذالک کسی شخص کو نشے کی عادت ہو زناکاری شراب نوشی یا بدکاری میں گرفتار ہو گیا ہو تو وہ شخص روزانہ یہ اسم مبارک سات مرتبہ پڑے تو انشاءاللہ اس گندی عادت سے اور اس گندے فعل سے اس نشے سے اور برائی سے محفوظ ہو جائے گا وہ یہ ہے یابر یابر یوم الفرام کینسر شگر اور دیگر بیماریوں سے نجات کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے وہ وظیفہ یہ ہے ربی انی مسانی یاد در روح وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ صبح و شام اکیس اکیس مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کریں اور پی جائیں انشاءاللہ شگر کینسر اور دیگر امراض سے اللہ پاک شفا نصیب فرمائے گا یوم الفرام یوم الفرام نمپی سکن کے نام سے اس وقت ایک بیماری جو جانوروں میں بڑی تیزے کے ساتھ پھیل رہی ہے اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرم یہ بیماری بعض اوقات جل پر ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں اور بعض اوقات یہ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اندر ہی رہتی ہیں جس کے وجہ سے دودھ بھی متاثر ہوتا ہے اور جانور علاج ہے صاف مٹی کا ڈھیلا لے لیں اور اس کے اوپر تین مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیاء مبارکہ سورہ تاریخ کی آخری آیتیں ہیں انہم یقیدون قیداؤں وعقیدو قیدہ فمہل الکافرین امہلہم روائدہ ان آیات مبارکہ کو تین مرتبہ پڑھ کر تو اس مٹی پر تھوکیں اور وہ مٹی لے کر کے جانور کی متاثرہ جو جگہ ہے جلد ہے اس پر اس کو ملیں اگر اوپر پٹی باننے تو بھی بہتر ہے پٹی نہ بھی باننے ویسے بھی لگی رہے یہ عمل چند مرتبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ذات شفائے کاملہ نصیف فرمائے گی اس وقت لوگ بہت بڑی تکلیف میں اس وظیفے کو آپ بہت عام کیجئے بواسیر کی بیماری میں کوئی مبتلا ہو چکا ہو تو وہ شخص نماز کی پبندی کریں فجر کی دو سنتوں کی پہلی رکت میں سورہ علم نشرح پڑے اور دوسری رکت میں سورہ فیل کی تلاوت کریں یہ وظیفہ جاری رکھے انشاءاللہ بواسیر کی تکلیف اور بیماری ختم ہو جائے گی یوم القرآن سبحاناللہ ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے کروڑوں کھربوں نیکیاں ملتی ہیں جی ہاں ہے نا مزے کا وظیفہ چند منٹ کے اندر انسان کو کروڑوں کھربوں نیکیاں مل جائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے وہ یہ دعا ہے اللہم رب نغفر لی ولی والدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اس دعا کو روزانہ ستائیس مرتبہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تعداد کے برابر نیکی آتا فرمائے کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو مر جاتی ہو تو وہ شخص اس آیت مبارک کو روزانہ صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ تلاوت کرے اللہ برکت نصیب فرمائے گا ونجیناہ واہلہ من جو شخص دنیا کی محبت میں مستغرق ہو چکا ہو گرفتار ہو گیا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے میرے سے دنیا کی محبت دور ہو جائے وہ شخص روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے کوئی شخص اگر اپنے عہدے سے معزول ہو چکا ہو یا کسی شخص کو کسی نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اسی کام پر بحال ہو جاؤں مجھے وہ عہدہ دوبارہ نصیب ہو تو وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ اس کو وہ مرتبہ وہ عہدہ دوبارہ مل جائے گا وہ شخص سات روزے رکھے اور روزانہ یہ اسم مبارک یا کبیرو ایک ہزار مرتبہ پڑے تو انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا جو اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتا ہو کہ اولاد میری نیک رہے وہ شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا مطین کو پڑے انشاءاللہ اولاد نیک رہے گی یوم الفران یوم الفران اگر میہ بیوی میں ناراضی ہو گئی ہو میہ بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوں اگر بیوی ناراض ہو تو شہر اور اگر شہر ناراض ہو تو بیوی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ راضی نہ ماں ہو جائے گا سونے سے پہلے بیس مرتبہ بستر پر بیٹھ کر یہ کلمہ کہے یامانع یامانع جب تک سلو نہ ہو جائے یہ وظیفہ جاری رکھیں انشاءاللہ سلو ہو جائے یوم الفران یوم الفران کوئی شہر اگر یہ شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی تو وہ روزان ایک سو مرتبہ ان کلمات کو کہے تو اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی وہ اسم مبارک یہ ہے یا اول یا اول یوم الفران آپ چاہتے ہیں ہر قسم کا درد تکلیف دور ہو جائے پٹھو کا کچھاؤ ریڑ کی ہڈی کی تکلیف گھٹنوں اور جوڑوں کا درد اور جسم کا درد دور ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں یا غنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ یہ درد اور تکلیف دور ہو جائے گی یوم الفران یوم الفران کسی شخص کو گیس کی بیماری ہو تو وہ سات مرتبہ یا محیی یا محیی پڑھ کر سینے پہ دم کر لے انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا یوم الفران یوم الفران حاضرین و سامین ہمارے اس چینل سے جو آپ کو وظائف ناتے بیانات اور دیگر علمی نکات ملتے ہیں خود بھی سنیں اس کو لائک بھی کر دیا کریں کمنٹس اور شیئر بھی کریں اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے آپ کی اس کوشش سے کسی دوسرے مسلمان کو فیدہ ہو جائے اور آپ کی بگڑے بن جائے ہماری لالچ فقط یہ ہے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے مسلمانوں کی دکھ درد تکالیف دور ہو جائیں ہمارا ساتھ دیجئے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر موسیقی